بسم اللہ الرحمن الرحیم مصارب� staffing مصاربہ کار گھر 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 pain مصاربیاب مصارب و éénسٹ ہے 1 تی سپون جیرا 1 تی سپون چلی فلیکس 1 تی سپون کسمری لال مرچ پوڈر 1 تی سپون حلدی 1 تی سپون دھنیا پوڈر ادھرا خولسون اور 3 ہری مرچ چیزوں کو ہم نے امام دستے میں کوٹ لیا 2 میڈیم سائج کی پیاج کیا اور 3 میڈیم سائج کی ٹماٹر چوپر میں کٹ لیا ہے باریک بلکل ہے یہ دیکھیں نا آپ اس کو پیس کے بھی لے سکتی ہیں تو ٹماٹر جیادہ بڑے نہیں تھے یہ دیکھیں اس طرح سے 3 ٹماٹر لیا تھے تو یہاں پہ ہم نے کڑھائی رکھ دیا ہے کڑھائی میں اسی کلچھ سے دو کلچھا تیل ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اسی سے ہم نے دو کلچھا تیل ڈالا ہے تو یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ڈال دوں گی تو یہاں پہ دیکھیں تیل گرم ہو گیا ہے تو ہم نے رائے اور کڑھی پتہ اور زیرہ کو ڈال دوں گی تو اب اس میں اس کو پرکل کل دوں گی اب اس میں ڈال دیں گی میں پیاز پیاز کو ہمیں جلانا نہیں ہے پھر پکانا ہے سپراہ شرک کرنا ہے کیونکہ اسے پراؤں نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پیاز کو ہم نے پکا دیا پیاز پھٹو کیا ہے تو اب میں اس میں آدھرا خلسن اور ہریمش کا جو ہم نے کوٹ کر رکھا وہ ڈال دوں گی تو اس کو ایک سے دو منٹ تک پکا دوں گی بلکل لوک لیم پہ تو یہاں پہ دیکھیں ایک منٹ ہو گیا ہے ہم نے آدھرا خلسن کو بھونتے ہوئے تو اب اس میں ڈال دوں گی چنے کے ڈال چنے گل پکانا ہے پہلے ڈال دیں گی ختے کو وہ بھی جلدے سے پک جاتا ہے چنے ہم نے چنے کی ڈال کو ایک سے دو ڈیڑھ ہینا تک گھون لیا ہے تو میں اس میں سارے مسالے ڈال دوں گی جو ہم نے نکال کر رکھتے ہیں ٹیک ہے یہ مسالہ ڈال دیا ایسی کے ساتھ میں ٹاماٹر ڈال دیں گے ڈال کو تھوڑا گلانہ بھی ہے میں پہ کچھے رہ جائے گا ویسے بھی ڈال یہ جلدی پک جاتی بھیجی بھی ڈال تو میں سوادن سا نمک ڈال دیں گی وانٹی سپون اور جو ہے کم زیادہ ہوگا بادلے کی چکر پہ ڈال سکتا ہوں اچھے سو ملا دیں گی اور لو فلم پہ 3 سے 4 منٹ تک ان کو بھی بکا دیں گی تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے پانی بلکل نہیں ڈالا ہے اور اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کا دال کم جلدی پکتا ہے تو اس میں ایک ڈو ٹیبل سپون پانی ڈال دیں بلکل لو فلم پہ 5 سے 6 منٹ چھوڑ دیں گی یہ ٹاماٹر کے پانی میں پک جائے گا یہاں پہ دیکھیں ہم نے 2 سے 3 منٹ ہم نے جو ہے ڈال کو مسالے کے اور ٹاماٹر کے ساتھ اچھے سے اس کی بھنائی کا لیا تیل چھوڑ دیا ہے دیکھیں آپ دیکھیں اس میں ڈال دوں گی تو سارے کیبیج میں ڈال کے نیچے اوپر کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو ملانا ہے نیچے اوپر کر کے تو یہ بھی کم ہو جائے گا اور یہ بہت تیشٹی سبجی بنتی ہے بہت یمین آپ ایک بار اس طرح سے سبجی جرور بنائیے گا اور میرے ویڈیو لائک سے کمنٹ سسکرائب کر لیا کریں یہ سب آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے آپ کا صرف آپ کی محبت لگتی ہے اس میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیں پیار کرتی ہیں ہم سے محبت کرتی ہیں مرے ویڈیو کو سسکرائب کر لیا کریں ایک ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں ملا لیکن ایک Studio اپنے پاس چکی ہے آدھا اور آدھا باقی جو بچہ ہے وہ یہ پتہ گو بھی کے پانی سے پک جائے گا تو اس ٹیس پہ ہم نے نمک چیکھیں نمک ہمیں تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سے ہاتھ سپون کے ہاتھ کے برابر بھی تھوڑا سا ڈالوں گے نمک یہاں پہ میں نے نمک ڈال دیا ہے تو اس کو میکس کر دوں گی یہ دیکھیں اور یہ جو ہے تھوڑا سا پک چکا ہے بلکل پک گیا ہے تھوڑا سی دال میں اور کسر ہے تو میں چھے سات منٹ کے لئے اور چھوڑ دیتی ہوں بلکل لو فلیم پہ دال کو تھوڑا سا گھننا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ سبجی پک چکی ہے بلکل بھون چکی ہے تو میں نے کیا کیا گیا اس کو آف کر دیا اب اس کو بند کر کے پانسے چھے منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اس کے بعد ہاری دھنیا ڈال کے پاو شمچ گرم مسالہ ہاں اس ایک ساتھ سر میں ہاری دھنیا ڈال دوں گی اس کو اچھے سے ملا دوں گی اور سر کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں بھی دیکھیں ہم نے سر کر لیا ہے اور مسالہ سے خود بھی اچھی آ رہی ہے بہت یمی بہت تیسٹ ہی ہے سبجی بنتی ہے تو آپ بھی اسی طرح سے یہ سبجی بنائیے گا اور اگر بنائے کے کھائے ہوئے ہیں تو وہ بھی بتائے گا آپ نے اس طرح سے سبجی بنایا ہے اور کھایا ہے اور نہیں کھایا تو اس طرح سے جرور بنائے گا اور فیڈ بیک بھی جئے گا تو یہاں پہ ہوتی ہے میری ویڈیو خواہ اللہ حافظ بائی بائی شیو آپ اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی